اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکولیبریم آف فورسز کا سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے ڈیفنیشن اس کی اس طرح سے ہے when no net force ایکٹ ہونا باڈی then body is set to be in the ایکولیبریم مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بہت ساری فورسز ایک کریں اور ان کا جو net effect ہے وہ zero ہو جائے تو باڈی جو ہے وہ اس وقت ایکولیبریم کی حالت میں ہوگا یہاں پر قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی فورس ایکٹ نہ کرے تو no net force on our body کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باڈی فورسز ایکٹ نہیں کریں گی اس کا مطلب ہے کہ فورسز ایکٹ کریں گی لیکن ان کا جو net effect ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا اور باڈی جو ہے وہ ایکولیبریم کی حالت میں ہوگا جیسے کہ آپ کو یہاں پر اس ڈائگرام میں ذرا گوھر سے دیکھیں تو یہ elephant 200 newton کی فورسز باڈی کو اس طرح پوش کر رہا ہے پل کر رہا ہے اور دوسرا elephant 200 newton کی فورسز باڈی کو اس طرح پل کر رہا ہے یہ کیونکہ دونوں فورسز ایکول لگا رہے ہیں تو اس لیے جو net force ہے وہ کیا ہوگی وہ zero ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ ہمارے پاس جو باڈی ہوگا وہ ایکولیبریم کی حالت میں ہوگا یہاں پر مزید دیکھیں when the force is acting upon an object are balanced meaning that net force is zero object are at rest تو object جو ہے وہ rest پہ رہے گا یعنی کہ اس ڈائگرام میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں اگر یہ بھی elephant 200 newton کی فورسز باڈی کو کرتا ہے یہ بھی 200 newton کی فورسز باڈی تو اس باڈی پہ net force zero ہوگی اور یہ باڈی ریسز میں ہی رہے گا یعنی کہ اس کو ہمپنی کولیبریم کہتے ہیں it may be noted rightward forces are taken as positive then leftward forces are taken as negative یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ ایک طرف والی forces کو positive لیتے ہیں تو opposite direction والی forces کو negative لینا پڑے گا تب ان دونوں کا جو sum ہوگا وہ ہمارے پاس zero کے برابر ہوگا اس کے بعد بچے ہم بات کریں گے conditions of equilibrium کی اس میں دو condition ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس first condition of equilibrium کیا ہے first condition of equilibrium کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں the sum of all forces acting on a body must be equal to zero body پر ایکٹ کرنے والی تمام forces کا sum جو ہے وہ zero ہونا چاہیے یہاں پر اس کی mathematical description دیکھیں the summation f is equal to zero یعنی کہ کسی body پر اگر آپ number of forces ایکٹ کر رہی ہیں تو ان تمام forces کا sum جو ہے وہ zero کے برابر ہوگا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ suppose کریں ہمارے پاس یہ force جو ہے وہ f1 ہے یہ ہمارے پاس دوسری force جو ہے وہ f2 ہے یہ ہمارے پاس اسی طرح سے تیسری force جو ہے وہ f3 ہے اگر ان تمام forces کا جو sum ہے وہ zero کے برابر ہوگا تو یہ ہم کہیں گے کہ first condition of equilibrium جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے اور یہ بات یاد رکھیں جب sum of forces ہم کہتے ہیں کہ zero کے برابر ہوگا تو تمام x component کی forces کا sum بھی zero ہوگا اور تمام y component کی forces کا sum بھی جو ہے وہ کیا ہوگا zero ہوگا تو اس میں وزید یہ diagram دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک body ہے اگر اس طرح بھی 30 newton کی force اٹ کرے اور opposite direction میں بھی 30 newton کی force اٹ کرے upward بھی 50 newton کی force اٹ کرے downward بھی 50 newton کی force اٹ کرے تو یہ تمام forces ایک دوسرے کو cancer کر دیں گی اور یہ تمام forces یہاں پر دیکھیں concurrent بھی ہیں concurrent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام forces ایک ہی point پیکٹ کریں تو یہ تمام forces concurrent بھی ہیں اور ایک دوسرے equal بھی ہیں اور opposite بھی ہیں تو ایک دوسرے کو cancel کر رہی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ first condition of equilibrium کو satisfy کر رہی ہیں اس طرح سے یہ دوسری diagram دیکھیں اس میں forces different ہیں لیکن یہ بھی اس طرح سے یہ ہے کہ یہ 75 newton اس طرف اور یہ 75 newton opposite 50 newton اوپر کی طرف اور 50 newton نیچے کی طرف اور یہ forces بھی equal اور opposite ہیں اور یہ چاراں forces ایک دوسرے کو cancel کر رہی ہیں اور net force جو ہے وہ یہاں پر کیا ہو جائے کہ zero ہوگی اور ضرور نہیں کہہمیشہ چار ایک forces ہو three forces بھی ایک دوسرے کا جو sum ہے وہ zero کر سکتے ہیں اگر تین forces کا sum zero ہوگا جیسے یہاں پر میں نے بتایا تو وہ بھی body جو ہے وہ equilibrium کی حالت میں ہوگا اب بچھو ہم discuss کریں گے second condition of equilibrium کو تو سب سے پہلے ہم اس کو define this way سے کرتے ہیں that sum of all talks acting on a body must be equal to zero مطلب یہ ہے کسی بھی body پہ ایک کرنے والے تمام تارق قسم zero ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے topic میں بتایا یہ بات کہی تھی تارق جو ہے وہ rotation کی measurement ہے یعنی کہ جب بھی تارق ایک کرتا ہے تو body rotate کرتا ہے اور جتنے بھی body پہ تارق ایک کریں ان تمام تارق قسم اگر zero ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ second condition of equilibrium جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس کو mathematical لکھا ہوئے summation tie is equal to zero summation tie is equal to zero جو ہے یہ mathematical form ہے second condition of equilibrium کی مطلب کہنے کا یہ کہ اگر number of top ایک کر رہے ہیں یہ top 1 ہے یہ top 2 ہے یہ top اسی طرح سے دیکھیں آپ یہ 3 ہے اگر ان تمام تارق قسم zero ہوگا تو یہ ہمارے پاس second condition of equilibrium فلفل ہو جائے گی اس diagram کو دیکھیں یہ ہمارے پاس center body کا یہ momentum ہے اور یہ force ہے اسی طرح سے یہ momentum ہے اور یہ force ہے تو بچوں اس diagram کو ذرا گھر سے دیکھیں یہ momentum اور force جو ہے وہ اس body کو clockwise rotate کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ momentum اور force بھی اس body کو clockwise rotate کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ body جو ہے وہ ہمارے پاس equilibrium میں نہیں ہوگا کیونکہ body equilibrium میں تب ہی ہوتا ہے جب clock wise torque anti clock wise torque کے equal ہوگا کیونکہ یہ دونوں torque جو ہے وہ clockwise ہیں اس لئے یہ body جو ہے وہ equilibrium میں نہیں ہوگا کسی بھی body کے مکمل طور پر equilibrium میں ہونے کے لئے ضروری ہے کہ clock wise star کا sum جو ہے وہ anti clock wise star کے sum کے equal ہونا چاہیے تو لیکن یہاں پر یہ کیونکہ دونوں ہی clockwise ہیں اس لئے یہ body equilibrium میں نہیں ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ دونوں forces concurrent بھی نہیں ہیں یہ دونوں forces جو ہے body کے اوپر ایک point پر ایکٹ نہیں کر رہی ہیں بلکہ different point پر ایکٹ کر رہی ہیں جی بچوں ان diagram کو دیکھیں یہ ہمارے پاس weight اور یہ جو momentum میں یہ momentum اور جو weight ہے یہ ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ clock wise روٹیٹ کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ weight اور یہ جو momentum میں وہ اس rod کو جو ہے اس anti clock wise روٹیٹ کرانا چاہ رہے ہیں جب clock wise star کا sum anti clock wise star کے sum کے برابر ہو جائے گا تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ equilibrium میں ہوگا اسی طرح سے اس diagram میں گھوڑ سے دیکھیں جب یہ momentum اور یہ force یعنی کہ یہ جو پہلا تارک ہے اس star کا sum اس momentum اور اس force یعنی کہ اس star کے sum کے equal ہو جائے گا تب جو ہے وہ یہ system جو ہے وہ کیا آ جائے گا equilibrium میں آ جائے گا تو اس میں بھی وہی بات ہوگی کہ جب clock wise star جو ہے وہ anti clock wise star کے برابر ہو جائے گا تب یہ system جو ہے وہ کیا ہوگا equilibrium میں ہوگا ہاں جی بچوں اب ہم ڈسکس کریں گے types of equilibrium سب سے پہلے ہمارے پاس static equilibrium کیا ہوتا ہے when a body is at rest then it is called static equilibrium یعنی کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب number of forces act کر رہی ہوں اور یا number of torque act کر رہی ہوں لیکن body تمام forces یا تمام torque کی وجہ سے rest میں رہے تو ہم کہتے ہیں کہ body میں static equilibrium ہوگا اس کے بعد ہے dynamic equilibrium جب body میں number of forces یا number of torque act کریں لیکن اس کے باوجود بھی body جو ہے وہ uniform velocity سے move یا rotate کر رہا ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ body میں جو ہے وہ dynamic equilibrium ہوگا یا ہم اس کو rotational equilibrium بھی کہتے ہیں اس کے بعد مزید دو باتیں اور ہیں دیکھیں یہاں پر گوھر سے when first condition of equilibrium is satisfied جب پہلی condition پوری ہو جاتی ہے then there is no linear acceleration یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب first condition of equilibrium پوری ہو جاتی ہے تو body میں کوئی linear acceleration نہیں ہوتا اور body will be in translational equilibrium body میں translational equilibrium ہوگا تو یہ بات ہم کیسے کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے newton second law کا فرمولا ہوتا ہے f is equal to m a تو f is equal to m a اس میں اگر آپ وہ سے دیکھیں اگر body کا mass جو ہے وہ constant ہے تو جتنی زیادہ force آپ body پہ لگائیں گے تو اتنا زیادہ acceleration ہوگا لیکن first condition میں ہم نے کیا کہا ہے first condition میں تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ forces کا sum zero ہوگا تو first condition of equilibrium میں ہم نے شروع میں یہ بات کہی دی کہ body پر act کرنے والی تمام forces کا sum جو ہے وہ zero ہوگا بھائی اگر forces zero ہوں گے تو acceleration میں کیا ہوگا zero ہوگا اس لیے تو یہ بات ہم نے کہی ہے کہ when first condition of equilibrium is satisfied then there is no linear acceleration اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ when second condition of equilibrium is satisfied then there is no rotational acceleration and body will be in rotational equilibrium یہ بات کیسے ہے ایک فرمولا ہمارے پاس جس طرح سے یہ force کا ہے تارک کا ایک فرمولا ہے تار ایز ایکول ٹو ہوتا ہے آئی الفا کے تو بچوں یہاں پر ہمارے پاس تارک اسیمبر تارک ہے آئی مومنٹ آف انرشیا ہے آئی الفا جو ہے وہ angular acceleration ہے تو جب second condition پوری ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ تارک جو ہے تمام تارک کا جو sum ہوتا ہے وہ ہمارے پاس زیرو کے برابر ہوتا ہے جب تارک قسم زیرو ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے acceleration ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو یعنی کہ جب second condition فل فل ہوتی ہے تو تارک قسم زیرو ہوتا ہے اور جب تارک زیرو ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ angular acceleration جو ہے یا rotational acceleration جو ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور اس وقت body کے اندر rotational equilibrium ہوگا ایک بات نوٹ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی body مکمل طور پر equilibrium میں ہو تو اس کے لئے دونوں condition of equilibrium جو ہے وہ fulfill ہونی چاہیے یعنی کہ first condition of equilibrium بھی satisfy ہونی چاہیے second condition of equilibrium بھی satisfy ہونی چاہیے جب دونوں condition of equilibrium satisfy ہونگی تب وہ body جو ہے وہ مکمل طور پر equilibrium میں ہوگا تو بہت شکریہ